اسلام علیکم کلاس ون آج ہم آپ کی کتاب پہ صفحہ نمبر چونتیس کریں گے صفحہ نمبر چونتیس پہ ہے رے رے زے اور جے یہ کیا کہتے ہیں پڑھتے ہیں ہم کچھ حروف سے ملتے ہوئے لائن پر بیٹھتے ہیں یعنی جب ان کو آپ حروف کے ساتھ ملاتے ہیں تو کچھ حروف کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں یہ لائن پر بیٹھے رہتے ہیں لائن سے نیچے نہیں جاتے اور کچھ سے مل کر لائن سے نیچے آتے ہیں ہم ان حروف کے ساتھ مل کر لائن پر رہتے ہیں کون سے ہیں بے پے تے تے سے جیم چے ہے خے کاف گاف لائن نون چھوٹیے اور بڑھئے ان حروف کے ساتھ جب رے رے یہ اور یہ ملتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ لائن پر ہی رہتے ہیں لائن سے نیچے نہیں جاتے یہ کیا کون سے حروف ہیں یہ یہ بے کا خاندان آپ اس طرح اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اور جیم کا خاندان ٹھیک ہے اور کاف کی جوڑی یعنی کاف اور گاف لائن نون چھوٹیے اور بڑھئے یہ جب ان حروف سے ملے گا رے تو پھر کیا کرے گا لائن پیر ہی رہے گا یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ مل رہا ہے پے سے تو یہ دیکھئے پیرے پر لائن کے اوپر ہی رہ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہم ان حروف کے ساتھ مل کر لائن سے نیچے آتے ہیں کون سے جوڑا حروف جو ہے نا سین شین سواد جب ان حروف سے یہ ملتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں لائن سے نیچے آتے ہیں ہم تمام ہے کے حروف یعنی جو بھاری حرف کے ساتھ مل کر لائن سے نیچے ہی آتے ہیں ہے کے تمام حروف کے ساتھ مل کر یہ لائن سے نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے کیسے لکھیں گے اس کو مل لائیے پہلے دیکھئے جو خاندان ہے بے کا خاندان اس میں پے آتا ہے تو پے رے پر ٹھیک ہے نا اس طرح اب اگلا ہم دیکھتے ہیں کیسے لکھیں گے اس کو ہم جیم رے جر کاف رے کر یہ دیکھئے ایسے لائن کے اوپر ہی رہے گا ٹھیک ہے لائن سے نیچے نہیں آئے گا لام رے لڑ نون رے نر یہ رے یر ایسے ٹھیک ہے دیکھا آپ نے جب آپ نے رے کو ملائے تو رے لائن کے اوپر ہی رہا لائن سے نیچے نہیں آیا ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ کیسے آ رہا ہے رے لائن سے نیچے ٹھیک ہے یہ دیکھئے سین رے سر میں یہ کہاں آ رہا ہے رے لائن سے نیچے اب آپ اس کو ملا کے لکھیں کیسے لکھیں گے اس کو سود رے سر تویں رے ایسے لائن سے نیچے آئے گا تر آئین رے عر فے رے فر اور اسی طرح ہے رے ہر ٹھیک ہے پھر یہ بھاری حروف آگئے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے نا ہے جو ہے ہمیشہ مرقب کی شکل میں آتا ہے یاد رکھئے مرقب یعنی گروپ کی شکل میں آتا ہے ٹھیک ہے نا تو بے اور ہے یہاں پھر بھ بھ یہ آپ پڑ چکے ہیں تھ جھ اور گھ جب ان سے رے ملے گا تو کیا ہوگا یہ لائن سے نیچے آ جائے گا آپ دیکھئے تھ اور رے کیا بن گیا پھر تھ اور رے کیا بن گیا تھر جھ اور رے کیا بن گیا جھر دھ اور رے کیا بن گیا دھر دھ اور رے کیا بن گیا دھر ٹھیک ہے اب آپ نے مزید مشق کے لیے ایک تو آپ نے اس صفحے پہ کام کیا چونتیس صفحہ نمبر چونتیس پر پھر آپ نے مزید مشق کے لیے صفحہ نمبر خوشخدی کا صفحہ نمبر سینتیس اور اٹھتیس پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم